فیصل آباد سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر پیچڈ ڈیولپمنٹ فانڈیشن، دانش فانڈیشن، کیئر فانڈیشن اور فیصل آباد انجیوز نیٹورک کے اشتراک سے جشن عید الملاد النوی کے سلسلے میں خصوصی تقریب بانوان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشتی میں گیر مسلموں کے حقوق مقامی ہوتل میں منعقد کی تقریب سے نامور اسلامی سکالر، ڈاکٹر عبدالحفیظ، ڈاکٹر ادنان فاروق، کاری عارف سیالوی، کاری محمد نواز نائمی، پاسٹر ارشاد پرکاش، پاسٹر ندیم مسیب، پروگرام کارڈینیٹر نمان یونس پروجیکٹ، آفیسر یوسف ادنان کارڈینیٹر پرویز، سادق، آصف گل تلتناہی، ریحانہ شاہید مصرابیہ، سلیم مسیح شوکت جاوید صاحب کا کونسلر اکبر منظور اور دیگر نے خطاب کیا اور کہا کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے لیے رحمت اللہ علمین بن کر آئی، تمام انسانوں اور جہانوں کے لیے رحمت کا باعث ہے آپ نے اپنی حیات مقدسہ میں، تمام انسانوں بالخصوص گیر مسلمانوں سے وہترین میانہ روی کا صلوق کیا، ڈاکٹر عبدالحفیظ نے ذکر کیا کہ حضور کے دور میں ایک مسیح وفت نجران سے مدینہ منورہ آیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسجد نبوی میں قیام کروایا اور اپنے گھر سے ان کے کھانے اور بستروں کا احتوام کیا اور مسیح وفت نے مسجد نبوی میں اپنی ہی عبادت ادا کی ڈاکٹر ادنان فاروق نے میعاق مدینہ کی حوالے سے کہا کہ اس مہدے کے مطابق گیر مسلموں کے حقوق کے تحفظ تمام مسلمانوں پر فرض ہے اور اسلامی ریاست خاص طور پر پاکستان نقائد آسم کے فرمان کے مطابق تمام مذہب کو ماننے والوں کو مکمل آزادی حاصل ہے نمان یونس پانچ فیصد جوب کوٹا اور دو فیصد ایڈوکیشن کوٹا کے ذریعے گیر مسلم پاکستانیوں کو ترقی کے مواقع ملے ہیں اور پی ڈی ایف اور سماجی تنظیمی حکومت کے تمام اچھے اقدامات کی حمایت کرتی ہے کاری عارف سے آلوی نے کہا کہ چند شہر پسند ناصر ملک میں مذہبی اور فرقہ ورانہ انتشار پھلانا چاہتے ہیں لیکن پی ڈی ایف جیسی تنظیمی اور علماء اکرام اور مذہبی رہنما ان کے ارادوں کو کھاک میں ملا دیتی ہیں اور سماجی اہم آہنگی اور امن کے فروغ میں پی ڈی ایف کی کوششوں کو سراہا اور کہا کہ اس طرح ملچل کر پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے تمام مذہب و مسائل کام کرتے ہیں آخر میں تمام مذہبی رہنما ان کے اید الملاد النبی کا کیک کارٹہ علماء کرام بچوں خواتین نے ناصر شریف پیش کی اور پی ڈی ایف کی کوارڈینیٹر محوم عرفت سلطانہ کی مغفرت کے لیے خصوصی دعا مانگی گئی